موسیقی 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 محمود صاحب مدیر اعظم موسیقی 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 یہ پتہ نہیں تھا کہ ڈینگی مارنا ہے اور یہ ڈینگیں مارتے رہے ہیں اور اب انہیں پتہ چلا ہے کہ ہم نے ڈینگی مارنا تھا اب وقت لیٹ ہو گیا ہے لوگ مر رہے ہیں لوگ مریض بنے ہوئے ہیں لوگ ہسپتالوں میں ہیں عدویات مرنے رہی ہیں وزیر اعلیٰ نے ایکشن لے لیا بے فکر ہو جائیں اچھا ہے نور اللہ صاحب سیریس پروگرام میں اس پر لطیفہ دفعہ سنور اللہ صاحب آپ سے ایک سیریس پروگرام ہے اس پر لطیفہ سنادھا بنا ہونا ہے انٹرنیشنل افیرز پر آپ سے گسگو کرنی تھی انڈیا کے اندر جی ڈی پی سیون سے کام ہو کے 4.5 آ چکی ہے ان کے ہاں بسکٹ سے لے کے اور گاڑی تک کوئی چیز اس طرح نہیں بکری جس طرح وہ یونٹس پہلے بکا کرتے تھے اس کا مطلب ان کی اکانوی بھی ریسیشن میں آئی ہے لیکن ہمارے ہاں جو میرا سوال ہے کہ ہمارے ہاں جو بینکنگ کا انٹرس ریٹ ہے وہ 13.25 ہے جبکہ انڈیا میں ابھی بھی 5.8 ہے انڈیا نے اپنی کرنسی ابھی بھی ڈی ویلیو نہیں کی انڈیا نے کرنسی بھی اپنی سٹیبل رکھی ہوئی ہے تو کیا یہ اچھا ہو کہ ہم لوگ بھی ذرا آئی ایم ایف کو آنکھیں دکھا کہ تھوڑی اپنی کرنسی کو نہ سٹیبل کر لیا جائے مسئلہ یہ ہے یہ کام حکمرانوں نے کرنے ہوتے ہیں اگر میں نے اور آپ نے کرنے ہیں تو چلے ہم ابھی آئی ایم ایف کو آنکھیں دکھا لیتے ہیں وہ لوگ جو آئی ایم ایف کے پاس جانے پر خودکشی کرنے کو تیار تھے اب انہوں نے ملک کی اکانومی آئی ایم ایف کے حوالے کر دی ہے آئی ایم ایف پاکستان اور آئی ایم ایف انٹرنیشنل آپس میں بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں آئی ایم ایف نے حوالے کر دی ہے ان کے لوگوں کو لاکر آپ نے وزارت خزانہ ان کے حوالے کر دی اور پھر ایک دن جیسے آپ نے آنکھیں دکھانے والی بات کی کسی دوست نے جا کے وزیراعظم صاحب کو کی ہوگی تو انہوں نے ایک وزیر اپنی مرضی سے اپوائنٹ کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے اس کو اچھا رسپانس ملا میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا اور وہ اسی دن تبدیل ہو گیا فیصلہ میں بتایا گیا کہ آپ وزارت خزانہ میں انٹرفیر نہیں کر سکتے ہمارے وزیراعظم صاحب وہ بیچارے لاچار مجبور بے بس کمپرومائزز کے مارے ہوئے ایسا نہیں ہے بھائی ایسا نہیں ہے ان کو اس سے اچھا بندہ مل گیا تھا اس بھی انہوں نے اپنا ڈیسیان ریورٹ کر کے انہیں شاید وہ کسیاسی کنڈیشن میں چلے گئے تھے انہیں یاد نہیں رہا تھا کہ وہ وزیراعظم انہیں ایک اچھا بندہ مل چکا ہے اس لئے انہوں نے ایک اور وزیر بنانے کی کوشش کی وزیراعظم نے شہباز گل کو نہیں چھوڑا اسد عمر کو نہیں چھوڑا جو اپنے قریبی دوست تھے یہ تو مان لے نا کہ وہ اس چیز پر کمپرومائز نہیں کرتے وزیراعظم مریٹ پر فیصل کرتے ہیں آپ نے ابھی ان سے پوچھا تھا کیا چار سال یہ حکومت گزر جائے گی دو ترجمان تھے وزیراعظم پنجاب کے ایک ترجمان تھے جو کہ کسی کو پیارے ہوگئے ہیں شہباز گل صاحب اور ایک وفاقی حکومت میں ترجمان ہے فردوس عاشق آوان صاحبہ دونوں نے پچھلے دنوں وارننگ دییا ہے حکمرانوں کو جو بظاہر نظر آنے والے حکمران ہیں شہباز گل صاحب نے کہا تھا کہ وزیراعظم اگر کار نہیں کرے گا تو فارغ ہو جائے گا اسی طرح فردوس عاشق آوان صاحبہ نے بھی ایک ٹی وی پر بیٹھ کر یہ کہا کہ وزیراعظم ہو یا وزیراعظم اگر وہ کام نہیں کرے گا تو وہ فارغ ہو جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی اور کے ترجمان ہیں کسی اور نے لگائے ہوئے ہیں اور انہوں نے پیغام دیا تھا کہ اگر یہ وزیراعظم جو کہ آج کل عمران خان صاحب ہیں اگر یہ کام نہیں کریں گے اور جو وہ نہیں کر رہے ہیں تو وہ فارغ کر دی جائیں گے نورال صاحب یہ طرح ایک کومن سینس ہے کہ جو پر وزیراعظم ہو یا وزیراعظم ہو تاکہ ڈپٹی کمشنر ہو اگر وہ کام نہیں کرے گا تو تفہیل کر دی جائے گا کون کرے گا کون کرے گا کون کرے گا نورال ہمیں عادت نہیں دی عادت عوام کی طاقت سے لوگ آئے میں اس کا مطلب تھا عوام تو پانچ سال بات کرتی ہے ڈپٹی کمشنر کو عوام نہیں کرتے عوام تبدیل نہیں کرتے ڈپٹی کمشنر کو عوام تبدیل نہیں کرتے ان لوگوں کی یہی تو یہ تو ہمارے ملک کی بلکسمتی ہے چینج کیا جاتا ہے میرا کہنے کا مقصد یہ تھا جس طرح بھی آپ نے میری بات پکڑی ہے اسی طرح آپ نے بے تکی بات اس کی پکڑ لی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ حکومت آئندہ حکومت جب بنیں گی تو وہ عوام اپنا ووٹ نہیں دے گی حکومت تیرہ مہینے ڈینگی مارنے کے وجہے ڈینگیں مارتی رہی اور جب وقت آیا تو ڈی سی لاہور کو تبدیل کر دیا کہ وہ کابو نہیں پاسکے بھائی آپ کو دونوں بزدار یہ چھوٹا بزدار جو پنجاب والا ہے اور بڑا بزدار جو مرکز میں بیٹھا ہے یہ دونوں بدلیں گے تب ہی کام چلے گا اس کے بغیر یہ کام نہیں چلے گا اور یہ پروسس شروع ہو چکا ہے اب دل کا جانا ٹھہر گیا صبح گیا یا شام گیا اب یہ چند دنوں کی بات ہے یا چند ہفتوں کی بات ہے یا شاید چند مہینے لگیں یہ سارا سیٹ اپ تبدیل ہوگا ہاں اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ انہی میں سے کوئی نئے ہم ہیرے آگے لے کر آئیں گے یا نئے ہیرے تلاش کیے جائیں گے یا شاید عوام کو موقع دیا جائیں کہ وہ اپنی مرضی کے حکمران لے آئیں یہی حال ہے اس لئے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وزیراعظم کو کوئی خطرہ ہے مجھے نہیں لگتا وزیراعظم کو کوئی خطرہ ہے ایکانوی کو وہ بڑے اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہیں جو پچھلے چالیس سالوں میں میری گزاریشن میں میں حقیقت بتا رہا ہوں لطیفہ تھا سنایا کہ یہ ایک سیریس پروگرام ہے اس میں لطیفہ کی بات نہیں ہونی چاہیے اللہ بھائی پچھلے تیس چالیس سال کا جو گھند ہے ان کو تائم دیں ایک سال میں وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا وہ ایک ٹی وی پروگرام میں ایک صاحب انمر مقصود بنے ہوئے تھے ان سے انہوں نے کسی نے پوچھا کہ آپ اس ملک کے حالات کو کیسے دیکھتے ہیں تو انہوں نے کہا میں ایسے دیکھتا ہوں تو بلکل اسی طرح ہمارے وزیراعظم صاحب ایکانومی کو دیکھتے ہیں ایکانومی سے ان بچاروں کا کیا تعلق ابھی تو بات ہوئی ہے کہ انہوں نے ایک کوشش کی تھی وہاں پر ایک اپنا آدمی لگانے کی تو انہوں نے سمجھایا گیا کہ جناب یہ ہم انہیں دے چکے ہیں آئی ایم اپ کو اب ان کی مرضی ہے جن کا خزانہ ان کا وزیر بس سیدھی سی بات اور لائٹر نوٹ فواد صاحب آپ سے پیپلز پارٹی نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا کراچی میں کچھرہ آپ دیکھ لیں سندھ کا حال دیکھ لیں سڑکیں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں پھر بھی حکومت ان کو ملتی ہے نون لیگ کے لیے لوگ پھر بھی ووڈ دینے کو تیار ہیں بجائے اس کے نون لیگ نے اتنے زیادہ لونز لیے کچھ لوگ کہتے ہیں ایکانومی کو خراب کیا کچھ لوگ کہتے ہیں انہوں نے ایکانومی کو بہتر کیا اور انہوں نے اسٹرسٹرکچرڈ ڈیولپمنٹ کی موٹر ویز بنائی اورین ٹرین بنائی میٹروز بنائی تو مطلب ایک قسم کی ملک کو ترقی بھی دی کرزے بھی اتارے اور ملک کو آگے چلایا نورلہ اعظم نے اپنے دوستوں کو مارک کر دیے اور کرپشن کیا ہوتی ہے آسمان سے کوئی چیز گرے گی کوئی سیاریں ٹھوٹ کے گریں گے تو پھر آپ کو بتا چلے گا وزیر اعظم ہاں اس کا بجٹ بڑھا دیا وزیر اعلا اس کا بجٹ بڑھا دیا پرنل ہاں اس کا بجٹ بڑھا دیا پریزیڈنٹ ہاں اس کا بجٹ بڑھا دیا کراچی کے کچھلے کی بات کرتے ہیں نورلہ صاحب ہی سوشل میڈیا پر زیادہ رائے کرتے ہیں نورلہ صاحب آپ کرنٹ افیرز کی دیکھا کریں یہ جو سوشل میڈیا کی فیس بک دیکھنا چھوڑ دیں یہ ویڈس ایپ گروپ بنا رہے ہیں ان کی سٹڈی چھوڑ دیں آپ پریکٹیکل لائف میں آئیں آپ تاکہ اس کے اوپر سٹڈی کریں یہ آٹھ سو عرب جو ان سے دوستوں کو چھوڑ دیئے یہ فلان کر دیا یہ فلان کر دیا یہ جو دوست یہ آٹھ سو عرب روپیہ تھا یہ جو اب سے پچھلے تیس چالیس سالوں کا لوگوں کے اوپر تھا یہ کیا پرائم میسٹر کے دوست تھے کیسے بے تکی بات کرتے ہیں یہ ایک انٹرمیشمات آپ کریں میں نے آٹھ سو عرب نہیں کہا میں نے کہا دو سو آٹھ عرب روپے اور وہ وزیراعظم کے دوست ہیں سارے جن کو ماب کیے گئے رضاق دعوت رضاق دعوت کی اگزمپل آپ کے سامنے ہیں ندیم صاحب کی اگزمپل آپ کے سامنے ہیں آپ یہ پانچ سالہ حکومت دیکھئے گا اب ہم نے کوئی ستر سال کی حکومت میں نہیں کام کیا یہ بھائی پانچ سال نہیں آپ کو بلجانتی الیکشن نہیں کرا پاتے آپ کو پتا ہے کہ جس دن آپ ووٹ لینے گئے اس لوگوں سے جوتے پڑیں گے رضاق دعوت کیا تھا آپ نے اس وقت ووٹ کاس کیا تھا جی بھی ایک اچھی بات ہے اگر آپ نے ووٹ کاس کیا مجھ لگتا ہے اور میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ میں نے پی ٹی آئی کے حق میں نہیں کیا تھا اگر آپ نے بھی حق میں نہیں دیا تو پھر اب جس کی پبلک نے جو عوامی رائے سے حکومت بن گیا اس کو پانچ سال پرداشت کریں انشاءاللہ پانچ سال میں بہتری آئی ہے اگلی دفعہ آپ بھی پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے وہ جو سو دن میں بلجانتی الیکشن ہونے تھے وہ جو سو دن میں بلجانتی الیکشن ہونے تھے وہ پہاں گئے وہ سو دن میں بلجانتی الیکشن ہونے تھے وہ کہاں گئے وہ ایک کروڑ نوکریاں ہونی تھی وہ کہاں گئی وہ پچاس سرہ گھر بن رہے تھے وہ کہاں گئے ابھی بلجانتی نظام تو ابھی کیونکہ بلجانتی نظام کرپشن بیس نظام بناوا تھا اس کو چینج کرنے کے لیے پانچ سو سال چاہیے چینج کرنے کے لیے میں پھر بتا رہا ہوں کہ اپوزیشن جماعتیں تو اسیمبلی کے اندر کام کی بات ہی نہیں کرتی سوائے اپنے چوروں کو چھڑانے کے علاوہ وہ بات ہی نہیں ہو رہی وہاں پہ دونوں پارٹیاں اپنے باپ کو چھڑانے کے چکنوں میں بڑی نی ہیں یہاں پہ پولیسی میکنگ تو ہو ہی نہیں رہی آپ لوگ پولیسی میکنگ کو بر بات ہی نہیں کرتے آپ بائی کارٹ کا نکل جاتے ہیں اسیمبلی سے باہر نکل جاتے ہیں پاکستان طریقے سافر کی جو آپ کا مطلب یہ ہے آپ نے اپنے چھڑانے کے اپنے چھڑانے کے لئے آپ نے اپنے چھڑانے کے لئے جو پی ٹی آئی پانچ سال کرتی رہی پشلے دوری پی ٹی آئی کی تعداد بڑی کام تھی نور اللہ صاحب لیکن ہرکتیں ہی اپنے چھڑانے کے باپ جود اتنی اس کا ایک پریشر تھا کہ آپ لوگ میجورٹی ہونے کے باپ جود جو دوسری جماعتوں تھی جن کو آپ سپورٹ کرتے ہیں پیسے آپ ڈی سائیڈ کریں کہ آپ تجزیہ نگار ہیں کہ نور اللہ کے نمائندے ہیں میں تو نور اللہ کے نہیں کی ابھی حکومت کی باتی ہے آپ کسی اس فاتحیٰ کی بات ہی نہیں کی تو ایک تجزیہ کرنا آپ آج بیٹھے تجزیہ آپ کا کچھ ہوگا کل بیٹھے تجزیہ کچھ ہوگا آپ کسی ایک نمائندے ہیں تجزیہ نگار کو یہ ہاں خاصل ہے کہ وہ جس سائٹ پر مرضی اپنا تجزیہ کی بھی آج تو نولک کی بات ہی نہیں نہیں آپ تو اسی طرح کہیں کہ آپ لوگوں کے چوروں ڈاکوں کو مشورے میں شامل کریں آپ لوگوں کے دماغوں پر چھائیو یا نولک آپ لوگ خوف زدہ ہیں کیسے شامل کریں لیکن ان کی اسمبلیوں میں ابھی بھی تھوڑی تداد ہماری جو اپوزیشن تھی اس سے زیادہ ہے لیکن انشاءاللہ پانچ سال حکومت پاکستان درکن صاحب بھی گزارے گی اور انشاءاللہ پانچ مولانا فضل الرحمن صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں لوگ ڈاون کروں گا اسلام آباد کا کیا یہ موقع ہے کہ کشمیر پہ یہ معاملات چل رہے ہیں نول اللہ صاحب کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں مولانا صاحب کے ایشو میں صرف ایک آ رہا ہے مسئلہ کہ وہ اس کو اگر مذہبی رنگ دیتے ہیں تو پھر تو بہت سی پارٹی ہیں پولٹیکل پارٹیز اس کی حمایت نہیں کریں گی اور انہیں کرنا بھی نہیں جائیے تو مولانا فضل الرحمن ایک مذہبی جماعت ہے نا وہ کوئی سکلر جماعت تو نہیں ہے وہ مذہبی پلس سیاسی جماعت ہیں مذہبی سیاسی جماعت ہیں جی مذہبی سیاسی جماعت ہیں تو پھر آپ ان کو یہ ادا نہ کہیں کہ آپ وہ مذہبی نہ بیچ میں کریں اور مولوی نہ لے کے آئیں وہ سکلر جماعت نہیں ہے وہ جس کو مرضی آئیں اگر یہ بھی تو امران خان صاحب بھی تو اپنے کزن کو لے آئے تھے تاہر القادری صاحب جنہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا فی الوقت اس سے سیاست سے اور اس کے بعد باقی بھی بہت سے دھرنا گروپ سے جن کی یہ حمایت کرتے رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ مولانا صاحب کے پاس طاقت ہے لوگوں کو لانے کی استطاعت ہے وہ بہت سے لوگوں کو لاسکتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں تو اس کا فائدہ کشمیر کو بہت جائے نا بجائے اس کے حکومت کیا تعلق آپ مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کو کسی کی فکر نہیں ہے حکومت نے جب ڈیکلیئر کر دیا کہ کشمیر کا مطلب آزاد کشمیر ہے وزیراعظم بار بار کہہ چکے ہیں کہ اگر بھارت نے آزاد کشمیر پر حملہ دیا تو ہم اس کا مو توڑ جواب دیں گے اور رہا مقبوضہ کشمیر تو اس بچارے کے لیے تو ہم اپنی قراردار تک نہیں پیش کر سکے ہم اور مصروفیات میں ہم اور چیزوں میں بہت مصروف تھے آپ پتہ نہیں کس کشمیر کی بات کریں آپ کے خیال میں یہ ساری ذمہ داری اپوزیشن کی ہے میں اس کشمیر کی بات کر رہا ہوں جس کشمیر کے چیرمن مولانا فضل و ریمان صاحب دس سال رہے میں اس کشمیر کی بات کر رہا ہوں جس کے گھر کو انجوائے کرتے رہے بائیس نمبر گھر کو مولانا فضل و ریمان میں اس کشمیر کی بات کر رہا ہوں جس کی گاڑیاں وہ استعمال کرتے رہے اب وہ اس کشمیر کمیٹی کے چیرمن نہیں ہے اب اس کشمیر کمیٹی کے چیرمن فخر امام صاحب ہیں اب اس حکومت کے پاس وہ کشمیر کمیٹی ہے اپوزیشن جماعتوں کا کام ہوتا ہے حکومت کو ٹاک ٹائم دینا وہ حکومت کو بہت ٹاک ٹائم دے سکتے ہیں اور وہ بار بار اعلان کر رہے ہیں کہ میں عمران خان کو این ار او نہیں دوں گا اب تو گیم مزیدار مرحلے میں داخل ہو گئی ہے دیکھنا یہ ہے کہ کیا عمران خان کو این ار او ملے گا اور اس کی حکومت کے لوگ بھی شیخ رشید صاحب نے بھی پچھلے دوں کہا ہے کہ عمران خان این ار او نہیں مانگے گا تو تیرہ ماہ میں بات این ار او دینے سے این ار او مانگنے تک تو آ گئی ہے اب آگے دیکھیں کہ اس حکومت سے کیا کرتا ہے لیکن شیخ رشید صاحب نے تو ریسنٹ یہ بھی کہا ہے کہ مولانا فضل و ریمان نے دھرنا ورنا کوئی نہیں دینا یہ صرف کمپنی کی مشہوری ہے انہوں نے کرنا کرانا بچ نہیں ہے شیخ رشید صاحب تو انہیں ڈراہ رہے ہیں ان کے ساتھ بہت سارے لوگ ہوں گے وہ لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے اور وہ ایسے لوگ ہوں گے جو وہاں بیٹھے رہیں گے جب تک مولانا کہیں گے وہاں پر بیٹھے رہیں گے اور پھر اس حکومت کے لیے بچنا مشکل ہو جائے گا یہ تو دس بیس لوگوں کو برداشت نہیں کر سکتے یہ تو ٹی وی پر چلنے والے ٹکر برداشت نہیں کر سکتے یہ تو چلتے ہوئے انٹرویوز کو رکوا دیتے ہیں یہ ریکارڈڈ انٹرویوز کو رکوا دیتے ہیں اس حکومت میں دم خم نہیں ہے یہ ہواوں کے سر پہ کھڑی ہے یہ خلاوں میں قائم ہے اس کے پاؤں زمین پر نہیں ہے اس حکومت کے لیے چلنا مشکل ہو جائے گا اس حکومت کے لیے اپنا وجود برقرار رکھنا مشکل ہو جائے گا فواد صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر مولانا فضل و رحمان صاحب آ کے لوگ ڈاؤن کر دیتے ہیں اسلام آباد کو تو پھر واقعی کیا آپ لوگوں کی حکومت مشکل ہے ہر سیاسی جماعت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا حق استعمال کرے کیونکہ وزیراعظم صاحب نے تو کہا تھا کہ میں کنٹینر بھی دوں گا ببال صاحب یہ بات یاد رکھئے گا ہر حکومت کو حق حاصل ہے اور جب وہ چل پڑے گے یہ اس کے اقلاب باتیں کر رہے ہیں میں اس کے اگنسٹ ہوں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو ان کو کسی قسم کی رکاورت نہیں دینی چاہیے اگر وہ پور امن احتجاج کریں گے جو کہ پور امن احتجاج والوں کو تو جوتے ہی پڑتے ہیں لاتھییں پڑتی ہیں ہاں جو لوگ جا کر پی ٹی بی سینٹر پر حملہ کر دیں جو پارلیمنٹ ہاؤس کے جنگلوں پر اپنے کپڑے سکھائیں جو لوگوں کو ماریں جو پولیس والوں کو مارنے کی دھمکیاں دیں جو جا کر وزیراعظم ہاؤس پر حملہ کرنے کی کوشش کریں ہاں انہی تو اقتدار مل جاتا ہے یہ جی کیا ہے نورلہ صاحب بلکہ اچھی بات کر رہے ہیں یہ نورلہ صاحب نے پچھلے ستہ سال میں انہی کو دیکھا اقتدار میں دیکھا ابھی تازہ ترین ابھی تازہ ترین تازہ ترین دیکھا یہی جو لوگ صدر اور وزیراعظم بنے ہیں وہ یہ حدتے کرتے ہیں یہ بات کے یہ ایسی بات ہے جب کوئی شریف آدمی حکومت میں آ جائے تو اس کے پر آوازیں کسنے والے لوگ بہت سے ہوتے ہیں میں نورلہ صاحب کو دیکھانا جاتا ہوں کہ وہ تھوڑا سا ایک پوزیٹیف اپنے نظر سے سوچیں پوزیٹیف بے سے سوچیں اور ان چیزوں کو ابھی بھائی وہ پاکستانی ہیں نا کیسے برداشت کریں جو چیز غلط ہو رہی ہے جو غلط کہیں گے ان کو حق کا حاصل ہے ہم ان کا حقیق نشینا چاہتے یا بالکل اپنا حق ہے اس حق کو لے کے آئیں اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اپنے جماعتوں کو بھی یہ حق ہے کہ وہ اپنا احتجاج بلاند کریں اور وہ سڑکوں پہ آئیں ان کو آنے سے کوئی نہیں روکتا وہ سڑکوں پہ آنے کا حوصلہ تو کریں لیکن کیونکہ وہ اندر سے ان کے بھی آپس میں وہ متحد نہیں ہے تو وہ کیا وزیر داخلہ کہتے ہیں ہم سکتے ماریں گے میں ایک سیاسی ورکر ہوں میں سیاسی ورکر ہونے کے ناتے یہ بات کر رہا ہوں میں وزیر داخلہ نہیں ہوں میں سیاسی ورکر ہوں میں آپ کے وزیر داخلہ کی بات کر رہا ہوں بتائیں گو ٹھیک ہے انہوں نے سیاسی وزیر داخلہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے میں اپنی بات کر رہا ہوں میں ایک بینگا انڈویجل بات کر رہا ہوں میں بینگا ایک ورکر بات کر رہا ہوں کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو سیاسی حق ہے کہ وہ پور امن طریقے سے احتجاج کرے بلکہ احتجاج میں تو جاتا ہوں کرنا چاہیے سڑکوں پر آنا چاہیے موسم بڑا بہتر ہو گیا ہے ابھی نونلی کو کمز کمز تجاج میں آ جانا چاہیے پر اس پارٹی کو تجاج میں آ جانا چاہیے لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہ موقع نہیں ہے ایسا کیونکہ کشمیر کا جو مسئلہ چل رہا ہے یہ تو ان کو سمجھنا چاہیے نا جی یہ تو ان مول کے معاشی حالات خراب ہوئے میں لیکن انفرچنیٹلی اس حکومت میں یہ کپیسٹی یہ کیپیبلیٹی نہیں ہے کہ وہ مسائل کو حل کر سکیں ہم نے تیرہ ماہ میں دیکھ لیا ہے اور بظاہر اس وقت مسائل کے حل ہونے کا کوئی مناسب انتظام نظر نہیں آتا اس میں صرف کوئی تبدیلی کی صورت ہی ہوگی کہ جس میں شاید کچھ حالات دیں گے گی انشاءاللہ یہ جو سال چل رہا ہے یہ بجٹ یہ چل رہا ہے اس بجٹ یہ کے بعد آپ دیکھے گا کہ بہت سی بہتری طرف چیزیں آ جائیں گی میں اپنے ممالوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج کی گفروں میں ہمیں صحرحاصر نالج بھی دیا چلتے چلتے صرف اتنا عرض کروں گا کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کو تین فرنٹس پہ بہت امپورٹنٹ ہے دیکھے ایک ایجوکیشن جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تعلیمی نظام بہتر کریں گے دوسرا ہیلت بہت امپورٹنٹ ہے لوگ مر رہے ہیں کوئی فسیلٹیز ہیلت کی نہیں ہے اور تیسرا ایکانومی جب تک لوگوں کا روزگار بہتر نہیں ہوگا یہ چیزیں بہتر نہیں ہوں گی آپ کو چاہیے کہ آپ ڈالر کو واپس لے کے ہیں ایک سو پچیس تیس تک جو اس کی اصل جگہ ہے اس سے اوپر ڈالر ہمارے ہاں ہونا نہیں چاہیے اس کے اوپر ضرور سوچئے گا پروگرام پہ فیڈبیک دینا نہ بھولیے گا انٹیل نیکس ٹائم اللہ حافظ